سلوار پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ جندار مذہب کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں شام ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ نے اس اس طریقے سے انسان کی رہنمائی کی مگر اس میں بہت اہم بات یہ سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کی ہدایت کرتا ہے تو کیا انسان اللہ تعالیٰ کے تمام باتوں کو سمجھ پاتا ہے ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ تو زبان سے بالا کر ہے انسان کی جو زبان ہے وہ اللہ کی زبان نہیں بلکہ اللہ تو زبانوں سے بالا کر ہے انسان صرف انہی باتوں کو سمجھ پاتا ہے جن کو سمجھنے کے لئے اس نے اپنی زبانیں بنائی ہیں جو چیزیں ہماری دنیا کی اور ہمارے تجربے کی نہیں ہیں اس کی ہمارے پاس کوئی زبان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جب انسان سے کلام کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اسی طرح انسان سے کلام کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یا اسے انسان کے لئے قابل فہم بنانے کے لئے اس کی کوئی اور صورت بناتا ہے یا اسے آسان لبزوں میں کسی اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے چونکہ اللہ کا پیغام اور اللہ کا کلام سمجھنا انسان کے بس میں نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ مثالوں کے ذریعے سے تشبیحات کے ذریعے سے تمثیلات کے ذریعے سے استعاروں کے ذریعے سے انسان سے کلام کرتا ہے کیونکہ جو باتیں جیسی ہیں ویسی کے ویسی انسان کے سمجھ میں نہیں آسکتے اس لئے کئی طرح کی مثالیں اور تشبیحات ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے جیسے کہ ہم قرآن شریف کا مطالعہ کرتے ہیں بہت اہم آیت ہم پڑھتے ہیں اللہ نور السماواتی والارز اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے یہ نور ایک لحاظ سے دنیے وی چیز ہے ہم اور آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر مَثَلُ النُورِهِ کَمِشْقَاتِن فِيحَامِسْوَا کہہ کہ وہ نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک داکھ ہے اس میں شیشہ ہے تو آپ دیکھیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے مثالوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں آپ خرج کرتے ہیں اللہ آپ کو اس کا بڑا فائدہ دے گا یہ کیسے فائدہ پہنچے گا ہمیں تو اللہ تعالیٰ ایک مثال سے سنجھاتا ہے مَثَلُ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ مُوَالْهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبْ أَسْنَعَبِلَىٰ فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِيَةُ حَبَّةِ اللہ کے راستے میں تم جو بھی خرج کرتے اس کے مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہے جو زمین میں بویا جاتا ہے اور اس میں سے سات بالیاں نکلتی ہے اور ہر بالی کے اندر پھر سو سو دانے اور ہیں وَاللَّهُ يُدَائِفُ مَيَّشَا اللہ جیسے چاہے اس طرح پڑھا دیتا ہے تو آپ دیکھیں وہ جو ہمارے مال میں برکات کا ایک تصور ہے اللہ تعالیٰ نے بیچ کے ذریعے سے جو سات سو گناہ بڑھتا ہے اور پھر ہر سات سو سات سو گناہ بڑھتا ہے اس طرح اللہ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں دوست بناتے ہیں اللہ نے اس کی کیسے مثال دی قرآن میں اِمَا صَلُ الَّذِي نَتَّخَذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَانِ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بناتے ہیں کَمَسَلِلَا عَنْكَبُوْتِتَّخَذَ بَيْتًا ان کے مثال مکڑی کے جیسی ہے سپائیڈر جیسا ہے جس نے گھر بنایا اب مکڑی کا گھر تو آپ جانتے ہیں کتنا مضبوط ہوتا ہے ہاتھ ڈالو تو ختم ہو جائے جو اللہ کے سوا کسی اور کو بلاتے ہیں ان کی مثال مکڑی کے جیسی ہے جس نے ایک جال بنائی وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُّتُ لَبَيْتُ الْأَنْكَبُوتُ اور مکانوں میں سب سے کمزور مکان مکڑی کا جالہ تو اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور پر ٹرسٹ کرنے کی یا کسی اور کو دوست بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایسائی ہے جیسے انہوں نے مکڑی کا جالہ بنایا ہے اب مکڑی کا جالہ ان کو کیا سپورٹ بنی بنایا ہے اب دیکھیں یہ بات کتنی مضبوطی سے اور کتنی واضح طور پر ہماری سمجھ میں آنے لگتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں کئی مثالیں دی ہیں ایک مثال تو ہم بار بار سنتے ہیں کہ دنیا مزرعت العاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اب جو کھیتی باری کرتے ہیں وہ اچھی طرح چانتے ہیں کہ جو آپ زمین میں بوتے ہیں وہ آپ کارتے ہیں تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے مطلب جیسے گناہ میں آپ سنتے ہیں واؤ شو تے غلون شو آرے سنسارما وان واویا جنے لوڑیاں تے پیر کہے مجھ نے دیکھا رہا بوگے ویسا کارتو گے اس دنیا کے اندر بوئے بغیر کسی نے کارتا ہے تو پیر فرماتے ہو آدمی ذرا اللہ کے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ جس میں گویا نہیں ہے مگر کارتا ہے یعنی آپ جیسا کریں گے ویسا آپ کی سامنے آئے گا تو گنانوں میں بھی آپ کو کئی ایسی مثالیں ملے گی جیسے دنیا کو خواب کہا گیا اس وقت ہم جس حالت میں ہیں ہم سے کہا گیا ہم سے سپنا دیکھتے ہیں اور سپنا میں ہر چیز حقیقت لگتی ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ نین سے بیدار نہ ہو تو اس دنیا کے مقابلے میں کہتے ہیں دنیا چلی تر دیکھ کے بندے مت تو جائرے بھولائے سپنا ترنو پیکھنو بندہ تیسو آرے سلسائے دنیا کو دیکھ کر بھول مت جانا غافل مت ہو جانا یہ سپنا ہے خواب ہے جیسے خواب کی حالت ہوتی ہے ویسے اس دنیا میں تم خواب دیکھ رہے ہو کھیتی باڑی کے مثال دنیا اور آخرت کے حوالے سے دی گئی دنیا کو مسافر کھانا کہا گیا مسافر کھانا میں آپ ہمیشہ رہتے نہیں جس گھر رہنا نہ پائیے ہیڑا نہ باندھوتی جیوں پر دیسی پرونڈا سو رہیا اٹھائے چیز جس گھر میں آپ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہوں اس سے کیا محبت کرنا ہو جس طرح مسافر آتا ہے چند رات ٹھہیتا ہے جس طرح اٹھا کے روانہ ہو جاتا ہے تو یہ مثالیں ہیں جس سے باتوں کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہوتی ہے دنیا کو ایک سامندر کہہ بھی ہے بھو ساگر سنسار ساگر کے بیش میں ناؤ کھڑی ہے دو تیما ایک ساجینے ایک ٹوٹی تاری مند مانی تیما بیسی نے چھوڑی اس دنیا میں دو کشتی کھڑی ہے ابھی آپ نے گناہ میں سنا کہ ناؤ بھلی علی شاہ کی جامے ٹھور جامے ٹھور اپار جے کوئی چڑے اس ناؤ میں سو بھی ہے رہے سو بھی ہے رہے کہ یہ کشتی کھڑی ہے سنسار دنیا کو ایک ساگر کہا گیا سمندر کہا گیا جس میں امام کی کشتی ہے جیسے مصل اہلی بیتی کا سفینتی نو تمہارے درمیان میری اہلی بیت کے مثال ایسے ہیں جیسے نو کی کشتی ہے تو یہ دنیا ایک سمندر ہے اس میں امام زمان کی دعوت کی کشتی گویا نو کی کشتی ہے کہ جو بھی اس میں سوار ہوتا ہے وہ کنارے پہ پہنچ جاتا ہے نجات حاصل کرتا ہے تو اس طرح کئی مثالیں ہیں جن کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی انسانی روح اور خدا کی نور کے لیے کہیں قطرہ اور سمندر کے مثال دی گئی کہیں ندی اور سمندر کے مثال دی گئی کہیں ہوا اور ہوا کے مثال دی گئی آپ جنت اور جہنم کی باتیں سنیں تو اس میں تو مثالیں ہی مثالیں ہیں کیونکہ حقیقت میں جنت اور جہنم جو ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے مگر تشبیحات تمثیلات کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ ہم ان نعمتوں کو کا کوئی تھوڑا سا تصور کر پائیں اور ان کو سمجھ سکیں غالب نے بہت اچھی بات کہے اس حوالے سے کہ ہرچند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو ہرچند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر کہ بولے خدا کے دیدار کی بھی اگر میں بات تم سے کرنا چاہوں پھر بھی شراب اور جام کی استعمال کے بغیر بات نہیں بنتی یعنی میں اگرچہ اللہ کے دیدار کی بات تم کو سمجھانا چاہوں اس میں بھی جب تک میں تمہیں شراب اور اس کی مستی اور پیالے کی مثال نہ دوں تو تم کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی یعنی اتنی مقدس بات کو سمجھانے کے لیے تمہیں ساتھی اور میں خانے کی مثال مجھے دینی پڑتی ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک محتاجی ہے یہ ایک ضرورت ہے مجبوری ہے ہماری کہ وہ باتیں جیسی کی ہیں ویسی تو تم سے نہیں کہی جا سکتی مگر ہم ان کو استعاروں کے ذریعے تشبیحات کے ذریعے مثالوں کے ذریعے تم تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے ہماری جو زندگی ہے اس دنیا میں ہمارا آنا اور اس دنیا سے ہمارا جانا اور اس سارے زندگی میں نیکی اور بدی کا جو پورا پلسفہ ہے اللہ تعالی نے اس کے لیے ایک تجارت کی تشبیحی استعمال کہ چلو بھئی اگر تم کاروبار کرتے ہو بزنیس کرتے ہو نفان نقصان کی بات سمجھتے ہو تو ہم اس طرح بھی تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں پرانے حکیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں صلاة قائم کرتے ہیں اللہ نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس کی راہ میں چھپ کر بھی خرج کرتے ہیں دکھا کر بھی خرج کرتے ہیں ظاہر میں بھی خرج کرتے ہیں باطل میں بھی خرج کرتے ہیں وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہے دنیا کی تجارت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس آس پہ کل کیا تھا آج کیا ہے مگر اللہ فرماتا ہے جو لوگ ان تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں یرجون تجارتن لن تبور وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس کو کبھی گھاٹا نہیں آتا وہ تجارت جس کا کبھی خاتمہ نہیں ہوتا ایک اور مقام پر جلو گمراہی پہ چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کا سودا کیا انہوں نے ہدایت کو بیشار گمراہی کو خریدا ان کی تجارت نے ان کے بزنس نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور وہ لوگ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوں ایک اور جگہ پر قرآن شریف میں ہمیں ایک تجارت کی دعوت دی جاتی ہے اے ایمان والو ہم تمہیں کوئی تجارت بتائیں ہم تمہیں کوئی ایسا بزنس بتائیں جو تمہیں آخرت کے دردناک عذاب سے بچائے کیوں نہ بتائے بھئی اچھی تجارت تو فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اس کی راستے میں اپنے مال اور اپنے جانوں سے جہاد کرو سٹرگل کرو کوشش کرو جد جہد کرو آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اگر تم سمجھتے ہو تو یہ بات تمہارے لئے بہت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہمیں ایک طرح کی تجارت کی زبان سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور گنانوں میں بھی آپ دیکھیں یہ تجارت کا جو یہ استعارہ ہے تجارت کی جو مثال ہے بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے دور دیشتی آئیو وان جارو شامل سودا کیجئے دور سے سودا گھر آیا ہے بھئی وہ سودا گھر کوئی مارکٹ میں نہیں گھوم رہا ہے جو کچھ سامان بیچ ہے ہم اور آپ ہیں بہت دور دیشتی آئیو بندے نیچ کی تھی آئے سکتے یہاں سمانے بندے داروں منگایا سائیں جی بہت اوپر سے آیا ہے دور دیشتی آئیو وان جارو شامل سودا کیجئے جو اگر ہوئے بائی وست پیاری سو نام صاحب جی کو دیجئے مانک لئی وان جارو آئیو مانک تس چونی لیجئے بھئی جو رتن کا بیپاری ہے جو جواہرات کا بیپاری ہے اس کے ساتھ بیپار کرنا تو سلامت رہو گے مانک چھوڑیجئے کنچ وان جارو تانسو وان جنکلی تھی جو نام تو جواہر کا رکھتا ہے جواہرات بیچنے کا رکھتا ہے مگر بیچتا کشیشہ ہے نقلی مال دیتا ہے کانچ کس کا سودا کرتا ہے ان کے پاس نہیں جانا ان کے ساتھ تم سودا نہیں کرتا سمودر بہتر بانو وان جن بھلے آئے اس دنیا نمہ سمندر کے اندر اے سوداگر تو آیا ہے تو ویلکم آیا ہے مگر ونج کری کری دیش چھدائے یہاں کام کر کے کچھ کمائی کر کے اور کچھ لے کر اپنے ساتھ اپنے مقام میں اپنے اصل گھر میں تم جانے کی کوشش کرو امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہی دفعہ زنزیبار تشریف لائے تو جنگبار کے جو مکی صاحب تھے ان کے ساتھ مولا بادشیف کر رہے تھے مولا نے اس کے کاروبار کے بارے میں پوچھا اس نے کہا کہ یہ کاروبار ہے بہت اچھا چل رہا ہے مولا فرماتے ہیں دیکھو ابھی دنیا کا کاروبار بن کرو آخرت کا کاروبار شروع یہ فرمائے میں آپ کو شفا ہوا ملتا ہے اب دنیا کا بے پار بن کرو آخرت کا بے پار شروع کرو وہاں بھی مولا بے پار کی بار ہے کیسا کچھ کرو کہ کچھ سرمایہ روحانی سرمایہ دنیا دی نہیں باطنی اور عامال کبھی کبھی ہم دنیا میں اتنے بیزی ہو جاتے ہیں اور اتنا کمیٹیڈ کہ ہمیں پتائی نہیں ہے کہ بھئے آگے کیا ہونے والا ہے مولا فرماتے ہیں بس بہت ہو گیا ابھی یہاں بریک لگاؤ اب وہاں کا کچھ سامان تیار کرو جو تمہاری اصلی زندگی ہے اسی طرح ہمارے گنان کی سرح ہم پڑھتے ہیں چیت چیت بانا من چنچل کری چیت اس میں کہا گیا ہی جگ ہاٹ پاٹ بزار کری جانو انہیں سب جگو ونجر نے آیا یہ دنیا ہاٹ پاٹ بازار کی طرح اور ہر آدمی بے پار کبھی کے لئے آیا ہے ونجی شکو تو ونجو مورا بھائی کچھ کمائی کر سکتے ہو تو کرنا ورنہ پڑ جاؤ نجد کرنے نہیں تو خاشو کوکٹ پیرا تمہارا یہ آنا بیکار جائے گا تو جب تک اپنی آخرت سوار ہو گی نہیں تب تک نجات حاصل نہیں ہوگی تو جس طرح گنانوں میں اس تصور کو بہت خوبصورتی سے اجادر کیا گیا ہے ہم ایک ایسا گنان جس میں ایک پور ایک سوداگر کی کہانی ایک سوداگر کا قصہ کی فردید اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے وہ سوداگر ہم اور آپ ہی ہیں اور یہ کہانی گنان کی ایسی ہے جس میں ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو کسی نہ کسی جگہ پہ ضرور فٹ کر سکتا ہے کہ بھی ہم اس پوری کہانی کے اندر کہاں پہ کھڑے ہیں اور اس میں ایک ایک جملے کے اندر ایک ایک پارٹ کے اندر کتنی خوبصورتی سے اور کتنے پیارے انداز میں وہ کسی در دن نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے آدم جرہ اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ گناہ نے اجیسی شیٹ کہے تم سامڑوں وانوں تر وانے جروروں کری لاؤ شیٹ نے مالک نے مالک کون ہے یہاں ابھی تو ہم سمجھتے کہ ہم سب اپنے اپنے کاروبار کی مالک ہیں مگر ہم میں سے کوئی بھی مالک لے مالک اوپر والا ہے ہم تو اس کے ایجنٹ ہیں یہاں یہ اور بات ہے کہ ایجنٹ اپنے آپ کو مالک بنا کے دٹھا دیا ہے دکان ورنہ اصلی مالک ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے شیٹ اللہ تعالی ہے اس میں اور وانوں تر ہم ہے کاجر اس کے ایجنٹ ہم ہے یہ اب کی بات نہیں ہے جب ہمیں دنیا میں بھیجا گیا اس کے پہلے کی بات ہے ہم سب کی روحوں سے اللہ نے جب باتشیت کی یہ اس وقت کی بات ہے مگر تاجروں کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو تجارت کی زبان سمجھتے ہیں تو تجارت کی زبان میں بات اے جی شیٹ کہے تھا میں سامڑو وانوں تر ونج روڑو کری داؤ سیٹ نے کہا مالک نے کہا کہ اے بھائی ایجنٹ اے بزنسمن تمہیں ایک مشن پہ پیچھتا ہوں جاؤ دنیا میں جاؤ کاروبار کر کے لاؤ ونج روڑو کری لاؤ بہت اچھا کاروبار کمائی کر کے لانا اور تمہیں جو کچھ گائیڈنس وغیرے کی ضرورت ہے تو میں مختصرا تم کو یہ بتا دوں کہ جی ڈایا تھا جو تم نے شیر دو شکھا تم تو ایسے ہشیار تو ہو زیادہ تو کچھ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے دایا تھا جو شریف بن کے رہنا ایماندار بن کے رہنا مولا فرماتا ایتھیکل لائف گزار شرافت سے زندگی گزار دایا تھا جو تم نشید دو شکھاما لاب گھنے رو گری بس ایک چیز یاد رکھنا کہ نفع کر کے لانا ہے تم شرافت سے بھی رہنا اور نفع اور نفع دنیا کے نہیں آخرت کا ہے یہاں کا پیسہ کمانے کو نہیں کہا جا رہا ہے لاب گھنے رو کری جب تم واپس آؤ تو سرخ روح ہو کر آنا کہ تم نے بہت کامیاب دھندہ کیا ہے بہت کامیاب بزنس کیا ہے تو بہت اچھی کمائی کر کے تم آنا دنیا میں تم جب چلو گے تو ایک چیز یاد رکھنا کہ جی پیر نے پچھی تم میں بنت کماؤ تمہیں وہاں گائیڈنس کی ضرورت پڑے گی ہدایت کی ضرورت پڑے گی دے ٹو ڈے بیٹرز میں تم کو گائیڈنس کی ضرورت پڑے گی پیر پچھی تمہیں پنت کماؤ اپنے مرشید سے ہدایت حاصل کر کے مرشید کو پچھ کر راستے پر چلنا صداح کے مستقی پر چلنا نبی محمد نے شکھامن ہیڑے راکھو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سینے میں جگہ دینا اپنے دل میں جگہ دینا تو یہ باتچیت ہو گئی ایجنٹ کے ساتھ اللہ تعالی کی اور بندہ روانہ ہوا اس کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جو اس دنیا میں آنے سے پہلے مگر آخرت سے روانگی کے بعد تھوڑا سا عرصہ جنم لینے کے لیے جسم بنانے کے لیے اسے ماں کے بطن میں گزانا پڑتا ہے اسے بطن مادر میں گزانا پڑتا ہے تو اللہ نے اس کی باتیں بتائے پھر اپنی تعلیمات میں اس کا دذکرہ کرتے ہیں کہ وہاں سے سیٹھ نے جب تجھے بھیجا تو گھور اگھور ماں تو بہو دن ہوتا تنہیں گھڑیے گھڑیے وگھنے اگاریا وہاں سے تو چل پڑا ہے یہاں ابھی تک آیا نہیں تھا تو وہ بھی ماں کی پیٹ میں تھا شک میں مادر بطن مادر میں تھا اور وہاں کیسے تھا تجھے کچھ نہیں پتا تجھے پتا ہے تجھے کس نے سنبھالا وہاں پہ انہیں خود نے سنبھالا تھا اپنے آپ اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو اعترام کرو ان کا احسان مانو اللہ فرماتا ہے تمہارے ماں نے بہت تکلیف سے تم کو پیٹ میں رکھا ہے اور اتنی ہی تکلیف سے تم کو جنم دیا ہے گھور اگھور ماں تو بہو دن ہوتا تُنہیں گھڑیے گھڑیے وگھنے اگاریاں کئی دن تک تُو اندھیری رات میں اندھیری دنیا کے اندر گھپ اندھیری دنیا میں تھا تجھے ایک ایک پل باز ٹیکسٹ میں ہے گھڑیے گھڑیے وگھنے اگاریاں تجھے ایک ایک پل اس نے مشکلات اور مصیبت سے بچایا ہے یا تجھے بہت زیادہ مشکلات سے بچایا ہے وہ اتنا مہربان بادشاہ ہے جس نے تیری اتنی کیر کی ہے اور تجھے اتنا سنبھالا ہے کس طرح سنبھالا ہے اڈ چنتویا تُنے بھوجن پوریا ماتا پتا وی نا پاڑیا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں باپ اس کے بند درمیان کا جو عرصہ اڈ چنتویا تُنے بھوجن پوریا آج شاید تو یہ سمجھتا ہوگا کہ میں کام پہ جاتا ہوں میں کماتا ہوں میں کھاتا کونسی تُو فکر کر رہا تھا کہ تُو وہاں زندہ رہے اور تیرا ایک وجود بنے دنیا اڈ چنتویا تُنے بھوجن پوریا تجھے پتا نہیں تھا مگر وہ تجھے کھلا رہا تھا تیری سوچ اور غور و فکر کے بغیر اس نے تجھے کھانا کھلایا اڈ چنتویا تُنے بھوجن پوریا ماتا پیتا وینا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت تو تُو جب اندھیری دنیا میں تھا ماں باب وہ خود ماں باب بن کر اس نے تجھے سنبھالا ہے اور اس نے تیری پر رشتی ہے کسنا کتنا اس نے تیرا خیال کیا ہے تو اس کا ایجنٹ ہے اس نے تجھے کام دیا ہے اس نے تجھے زندگی دی ہے اس نے تجھے سنبھالا ہے اور اب وہ تجھے دنیا میں بھیج رہا ہے وہ پیٹ کا مرحلہ ختم ہوا اور بچہ دنیا میں ختم رکھتا ہے اور ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے اے جنور ماں تو نے پیٹ ماہ را کیا نبی محمد بند چھڑایا نو مہینے اس نے تجھے ماں کے پیٹ میں رکھا اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے تجھے اس بندھن سے آزاد کیا اور دنیا میں آیا اور اس طرح دوسرا سفر شروع ہوتا ہے یا یوں کہیے یہ جو پوری کہانی ہے یہ جو ڈراما ہے جس کے مختلف سین ہے اس کی اس کا ایک نیا سین جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بندہ جب دنیا میں پاؤں رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے اے جی کول کری جی اڑو بار نسریو مایہ دیکھی نے جی اڑو بھولو جی کول و قرار کر کے کہتے ہیں دنیا میں آنے سے پہلے اور دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے فیر فرماتے ہیں اللہ کی ساتھ تیرا مات کے پیٹ میں بھی یہ قول و قرار ہوا جسے گرب آواز نیو آشا کہا گیا مگر اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام آدم کی اولاد سے ہونے والے تمام روحوں کو اپنے سامنے حاضر کیا اور انہیں اپنی جانوں پر گواں تھیرایا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں سب نے کہا بے شک کیوں نہیں تو ہمارا پروردگار ہے قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ میں بھول گیا تھا کہ میں نے تجھے کوئی وچھل دیا تو ایک تو ازل کا ہمارا قول ہم سب نے یعنی ہماری روح نے اللہ کو قول دیا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے پھر کہتے ماں کے پیٹ میں بھی تو یہ کول دیتا ہے بطن مادر میں جسے گربہ واسنی واجہ سنبھارو نے قول قائم جی نہ پارو ساجی صدق من راکھو آپ رونے فنجھون تمہ بارو شکم مادر میں بطن مادر میں جو تم نے قول دیا ہے اس کو پورا کرو اس کی مثال دیتے ہیں کہ سب سمجھ گئے سب سمجھ گئے کیا کرنا سب معلوم مجھے کیا کرنا ہے جیسے دنیا میں زمین پہ قدم رکھا تو ایک نئی مایہ کی دنیا میں آیا ہے illusion کی دنیا میں مولا فرماتا ہے انسان hypnotized ہو جاتا ہے تو یہ hypnotism کی دنیا میں آئے ہے جہاں جسمانی چیزوں سے انسان hypnotized ہو جاتا ہے مایہ دیکھی نے جیوڑو بھولو دنیا میں آ کر بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے اللہ نے اس کو اس بھولنے کو غفلت کا نام دیا ہے کہتا نا کیسری سی سروب بھلا اجاکر سنگ اجاو گی شیر بکریوں کی صحبت میں آیا بکری بن کے رہ گیا اپنا شیر بنا بھول اور جب اللہ فرماتا ہے ذکر کرو ذکر کا جب قرآن میں اللہ حکم دیتا ہے ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا رسول اللہ کو اللہ تعالی فرماتے فذکر ان کو یاد دلاؤ کیوں کہ تم یاد دلانے والے ہو بھئی کیا یاد دلائے کچھ تو ہے جس کو یاد دلائی جاتا ہے تو ہم یاد دلانے کی بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کبھی بھی کسی نئی چیز کو یاد نہیں کی یاد کبھی کسی نئی چیز کو نہیں کی جاتا یاد ہمیشہ ایک قرآنی چیز جو پہلے ہی ہمارے ذہن میں آج آپ میں سے کوئی کسی ایسا انسان کو یاد کر سکتے ہیں جس کو آپ نہیں جان کریں جس آدمی کو انہوں آپ نے کبھی دیکھا ہے نہ اس کے بارے میں سنا ہے کبھی آپ ان کے تجربے میں نہیں آئے آپ اس کو یاد کریں ایسا تو یاد نہیں ہو سکتا کبھی ہم ملے ہو تو ہم اس کو یاد کریں کسی ایسے جگہ کو یاد کر سکتے جہاں کبھی نہیں گئے وہاں بڑا مزہ آیا تھا اذکر اللہ اللہ کا ذکر کرو ذکر کرو ذکر کرو یعنی یاد کرو یاد کرو یاد کرو اس میں کچھ اللہ کو ایجاد نہیں کرنا ہے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرنی ہمارے ساتھ منسلک ہے آئی ہے بات کہیں مگر اوپر اور اتنی ساری چیزیں آگئی کہ مطلب وہ کہاں چلی گئی ہے جس طرح ہم بہت خیمتی چیز گھر میں رکھ کے پھر دھونتے ہیں نا یا رکھئے بڑی سنبھال کے مگر پتا نہیں کہاں رکھے ہم اس کو دھونتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں ذکر کرنا کہ وہ ہمارے تجربے میں آئی ہے مگر دنیا داری میں ہمیشہ اس دوسری دنیا اور اپنی اورجن کے ساتھ لنک میں ہوتے جو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ غافل ہیں وہ غفلت میں اور ہم سے یہی کہا گیا ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں ذکر کا تذکرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ غفلت کا تذکرہ ہوتا کہ ان کے جیسا مت ہے وہاں غفلت ہے ذکر کرنے سے انسان اس غفلت سے اس جادو سے ہم جو ہپنوٹائز ہو چکے ہیں ہمیں اس ہپنوٹیزم سے باہر نکالنے کے لئے یہ تعلیم دی جاتی ہے جب بندہ باہر آیا مایہ دیکھیں جیڑو بھولو تو کیا ہوا پشلہ سارا دروازہ کلوز پشلہ کا دروازہ بند ہوگیا پتہ ہی نہیں ہم کہاں سے آئے ہیں کیا کل کر آئے ہیں ابھی آگے کی بات دنیا یہ میرا کھر یہ میرے فیملی یہ میرے کاروبار موٹے رہا تارا بہور وانو تر تو آپے آپے شیئر تھے ابھی تک تو حضور میں بیٹھا ہوا تھا اور سارے گفتگو کر رہا تھا مگر مایہ دیکھی جیوڑو بھولو پچھلے پردہ پڑ گیا ابھی آگے دیکھتا ہے تو موٹے رہ ہار یہ تو بہت زبردست کاروبار کا مرکز ہے تارا بہور وانو تر تیرے بڑے بزنس کونٹیکٹس بن گئے تو کیا ہوا تو آپے آپے شیئر تھے انہیں مولا نے فرمایا کہ اگر ہمارے روحانے بچے ایسے بن جائیں کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے ذہن مخلوق ہونے کی بجائے خود خالق ہے تو ہم جس خوشی اور راحت اور اتمنان کی آپ کے حق میں دعا فرماتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں ایک بار اس کا تجربہ کرنا آپ کو نصیب ہو وہ آپ کے دلوں کو کبھی نہیں چھوے گی اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں ہی سب کچھ ہوں تو وہ خوشی کبھی تمہارے دلوں کو نہیں چھوے گی یہاں ہم سب آپ میرا کاروبار میری فیملی میرا دکان میرا نام میری جگہ کدھر ہے مولا نے فرمایا زندگی کا واحد مقصد یہ نہیں بنانا کہ بس پیسہ 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 مال لاؤ اگر ایسا ہوا تو اس سے تخریبی قوتوں کا ایک شر انگیز خلا پیدا ہو جائے گا ہمارے زندگی میں خلا پیدا ہوگی کبھی کیا ہے یہ زندگی اور وہ تباہی لائے گی ہمارے زندگی کے اندر اس لئے کبھی بھی زندگی کو اس طرح نہیں بنانا کہ یہ میرے کاروبار بس یہ رہنا ہے ایسا نہیں ہے اور ایسا نہیں ہوتا اور جب ایسا انسان سب کچھ مال ہی کو سمجھ نے لگتا ہے تو پھر اخلاق کو بھی بالائے تا رکھ دیتا ہے ایتھک کو بھی بالائے تا رکھ دیتا موٹے رہا بہور وانو تر دعا پہ شید تھے انہیں بیٹھو کھوٹا تارہ تراجوہ نے ڈانڈی ماہ کانے تر کارتلا نے کھوٹا تارہ بھاری جی اب جب کاروبار کر رہا ہے وہ تیرا مقصد ہی ہے کہ پیسے بنانا تو کیا کر رہا ہے تو کھوٹا تارہ تراجوہ جو وزن کر کے جو چیزیں دیتا ہے وہ تیرا تراجوہ بھی جوٹا ہے اس میں بھی ڈانڈی مارتا ہے تو اس میں بھی بیمانی کرتا ہے کارتلا کھوٹا تارہ بھاری جی دیتے وقت کم دیا لیتے وقت زیادہ لیا مگر اپنی روح کی فکر نہیں یہ بات بار بار سن چکے ہوں گے میں صرف ریفرنس کی طور پہ بتا دوں کہ وزیر اسماعیل بھائی گانجی کی زندگی میں جس گنان اور جس گنان کے دو پارٹ نے انقلاب برپا کیا تھا وہ یہ دو جس گنان کے یہ دو پارٹ تھے کہ وہ شام کو جماعت تھانے آ کے بیٹھے ہیں وہ اپنا کاروبار کرتے تھے اور ایتھیک وغیرے کا کوئی ایسے فکر نہیں کرتے تھے عام انسان تھے مگر جماعت خانے آئے ہیں اور یہ گنان بولا جا رہا ہے اور یہ دو پارٹ ان کے کانوں میں پڑے کہ کھوٹا تارہ تراجوان دانڈی مائے کاندر کاتلا کھوٹا تارہ بھاری اوچھو دیدو نے ادھ کرو لیدو پن جیونی چنتہ نقی تھی تو ایسا لگا جیسے پیر نے اس کے کان میں آ کر یہ بات اسے کہے وہاں سے اٹھے موکی صاحب کے پاس شاندہ لیا آج میں یہ سب کو چھوڑتا ہوں اب مجھے صرف امانداری کے کام کر لے اور مولا نے کہاں پہنچ آیا کہ مولا کے مگر ان کی کائیہ پلٹی ہے پیروں کے گنانوں کے دو پاتن اللہ تعالی قرآن شریف میں فرماتا وَيْلُ المتففین ناب طول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے مولا جو فرماتا اپنی روزی امانداری سے کماؤ یہاں اللہ تعالی قرآن میں فرماتا وَيْلُ المتففین ناب طول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے جب لوگوں سے وزن کر کے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں مگر وَإِذَا قَالُهُمْ اَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْصِرُونَ مگر جب وزن کر کے دیتے ہیں تو اس میں نقصان کریں اس میں دیتے وَقَمْ دیتے ہے کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ ان کو ایک دن اٹھایا جائے گا کیا وہ یہ نہیں جانتے ہیں بھول گئے ہیں کہ ان کو ایک دن اٹھا کے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا بھول گئے ہیں ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے مولا فرماتے یہ کبھی نہیں بھولا کہ تم جو کچھ کرتے ہو اس کا تم سے حساب کتاب نہیں لیا جائے تو جو بھی کرتے ہو یاد رکھو غفلت میں نہیں رہنا کل کو اس کا حساب کتاب تمہارے ساتھ ہوگا جب انسان مادیت کو سب کچھ سمجھتا ہے تو اخلاق ایک طرف رہ جانی ہے اور مولا ہمیں فرماتے ہیں اخلاق کی زندگی گزار یہ یہ تو ہو گیا کاروبار ابھی لائف سٹائل کیا یہ تو کاروبار میں اپنا ایٹیٹیڈ ہو گیا لائف سٹائل یہ لگشری سپر لگشری یہ بات ہے مزیدار زندگی گزار اے جکھیر کھان گرت امرت بھوجن اوپر پیوچو شیطل پانی ہم سب اسی دنیا میں رہتے ہوئے اسی زندگی کی امید رکھتے کاروبار دھوم دھام سے چلے اور رہنے کا بہت اچھا ہو کب تک یہ کبھی پوچھا ہو کب تک کتنے سال دس سال چالی سال پچاس سال پھر پھر کیا ہوگا کوئی نہیں سوچتا ہو پھر کیا ہوگا جو ہم نہیں سوچتے ہے اسے غفلت تائم تو گھڑی تو چل رہی ہم لگجری لائف گزارتے گھڑی بن کر سکتے ہیں ٹائم نہیں رکھ سکتے ٹائم نہیں رکھ تا الوقت سیف ان کہتے ٹائم جو ہے وہ تیز کٹنے والی تلوار ہے ٹائم کسی کے رشتہ دار نہیں ہے سمعہ بڑا بلوان کہتے ٹائم بہت طاقتور چیز ہے انسان کو بدرنے والی چیز ٹائم ہے سمانہ ہے وقت ہے اور اللہ نے اس لئے وقت کی قسم کھائی ہے پران میں والا عصر قسم ہے ٹائم کی تو یہ ٹائم بہت پاورفل چیز ہے اور اس کو اگنور نہیں کرنا سکھ کھیر خان گرت عمرت بوجن اوپر پیوچھو شیتل پانی اس وقت بہت بڑی بات اچھے اچھے کھانے کو کہتے اچھا اچھا کھانا کھاتے ہو تھنڈا پانی پیتے ایسے ماحول میں جہاں غربت ہوتی ہے جہاں پانی نصی بھی نہ ہو وہاں تھنڈا پانی پینا ان کے لئے بہت بڑی بات ہے یہ دھوڑیا تڑائی اوپر اچھاڑ پتھر آویا اوپر جینہ جینہ واد ہو ہو کیا لائف ہے پرشک ہوتی ہے بہت شاندار آلیشان پلنگ بنایا ہے اس کے اوپر آلیشان بچھونا بچھا ہوا ہے اور آپ کی داسیاں یا ملازم کھڑے کھڑے اوپر تھنڈی تھنڈی اس وقت پانکھے سے ہوا ہوتی تھی آج ہم ائر کنڈیشن کر لیے پڑک کچھ نہیں تھنڈی تھنڈی ہوا شلی لائف بن گئے بہت مزہ آ رہا ہے مگر یہ مزہ افکورس مولا فرماتے ہیں زندگی میں زندگی کی خوشیاں انجوئے کرنے کا ہم کو منع نہیں کیا جاتا مگر ایک پل کے لیے بھی اپنی روح اور اپنے آخرت کی فکر کو نہیں چھوڑ نہیں چھوڑ مولا یہ فرمات کہ اس کا نام بیلنس ہے دنیا میں تمہیں جو چاہیے لو مگر اللہ کی یاد کو فراموش نہ کرو اپنی روح کی یاد کو فراموش نہ کرو جب انسان بہت زیادہ غفلت میں چلا جاتا ہے تو قدرت اس کو جگاتی ہے فرام طور پر ایسا قدرت کا یہ انداز ہے قدرت کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسان کو جب غفلت میں ہو تو کل کو یہ نہ کہ جی میں گفلت میں تھا آپ نے مجھ بتایا کیوں نہیں تو قدرت اس کو جگاتی ہے کبھی تکلیف دے کے جگاتی کبھی مشکلات دے کے جگاتی کبھی بیماری دے کے جگاتی ہے کبھی اور کوئی مسئلہ دے کر قدرت وارن ضرور کرتی ہے یہ اور بات ہے یہ وارننگ کسی کے سمجھ میں آتی ہے تو کسی کے سمجھ میں نہیں آتی اچانک ایک دن اجی شیٹ نہ تیڑا تنہ تیڑوانے آویا چالو وارنو تر بے گئے اتنے مزیدار لائف جا رہی ہے زور دار کاروبا چل رہا ہے بوم ہے اور دنیا کی بہتر زندگی جو مجھے مل سکتی تھی وہ مجھے مل ایک دن صبح سور تک تک درواز پہ آگیا بھئی کون ہے چوکی دار کو پوچھے بگر اندر کیسے آگئے یہ یہ پوچھ کے نہیں آتے یہ صرف آ جاتے یہ پرمیشن لے کے نہیں آتے بھئی ہاں بولو سیٹھ نے بلایا ہے تمیز سے بات کرو سیٹھ نے بلایا تم سیٹھ سے بات کر اتنی جلدی بھول گئے ہیں یہ سیٹھ سے بات کر رہے ہیں سیٹھ نے بلایا ہے چلو یاد ہے سیٹھ نہیں بلایا میرا بھی کوئی سیٹھ بھول جاتے ہے نا ایک دم سے جب مدھوشی کے عالم میں ہے اچانک ہارٹ ایٹک ہوتا ہے اور دھڑام سے گرتے ہم تو یاد آدیار کہاں کیا کر رہے تھے اچانک کاروبار آسمان سے زمین پہ گرتی ہیں تو پیروں کے نیچے سے زمین ہل جاتی نہیں میں کیا سمجھ رہا تھا اور کیا ہو گیا یہ قدرت کی زبان ہے اور یہ قدرت کی مہربانی ہے مہربانی کے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ بھئی سوئے ہو اٹھو ابھی اگر تھوڑی تیاری کرلو تو پھر میں تم کو لینے آؤ ایسا نہ ہو کہ تمہیں نائیڈریس میں اٹھا کے مل دی کہ تھوڑی سی تیاری کرلو خدا ہمیں وان کرتا ہے قدرت تو ہر طریقے سے وان کرتا مگر جس طرح میں نے پہلے کہا اللہ کی زبان سن سکی دیکھ سکی کہ قدرت ہمیں کیا عبرت دے رہی ہے چھت نہ تیڑا تُو نے تیڑ وانے آویا چالو وانو ترویگے چلو بھائی تمہارا وقت جو ہے وہ آج شکا ہے تمہیں خدا نے بلایا یہ کس طرح تم نے مجھے بلایا لوگ سمجھتے ہیں موت اچانک آ جاتی ہے اچانک بارے میں ایک ہی دفعہ نہیں لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اس پاس موت ایک ہی دفعہ تھی بار بار نہیں امسان پیدا بھی ایک ہی دفعہ کسی شخص کو شکایت تھی کہ یہ اللہ اچانک ہمیں بلاتا ہے کچھ وارننگ ہونی چاہئے اللہ تو وارننگ دیتا ہے ایک شخص نے اللہ سے اسی معاملے میں شکایت تھی خدا آیا تو ویسے بڑا مہربان ہے مگر ایک بات سمجھ بھی نہیں ہے تو اچانک بلا لیتا ہے تو ہمارے بہت کام کچھ پیش رہ جاتے ہے تو تو اگر تھوڑا ہمیں وارننگ دے دیا کر تو ہمیں آنے میں کوئی حرج نہیں ہے کس دنیا میں رہنا ہے اگر ہم تھوڑی پیپریشن تو کر لے اللہ نے کہا ٹھیک ہے اگر تجھ یہی منظور ہے تو میں تجھ وارننگ دیکھ اس میں کیا ہے اس کا وقت آیا ملک موت آیا چالو وان اتر بے گئے اٹھایا لے گئے اللہ کے سامنے خدا آیا صاحب کتاب بعد میں تمہارا ہمارا ایک انڈرسٹیننگ ہوا آپ نے کہا تھا جی ہم آپ وارننگ دیکھ کر بلائیں جہاں بلک کہا تھا وارننگ کی در گئے آپ نے تو ایسے بلائی آنی یہ کمسیلی زبان میں ہم بات پہ پہ پرشتے سے کہا وارننگ کی بات وارنگ تو سب کو دیتے اس کو بھی دیا ہم نے اس کو پوچھئے بھئے تمہارے بال میں نے سفید کر دی تھے تمہارے بال ایک زمانے میں جا کے سفید ہوئے تھے انہوں کیا کیا میں نے کالے کر دیا تم سفید کرتے رہے میں کالے کر رہا اب میں کیا کرو تمہیں ہماری زبان سمجھ میں نہیں آئے تمہارے آنکھیں کمزور ہوئی تھی تمہیں کیا کیا میں چشمیں لگائے میں لیزر ٹریٹمنٹ کروائے میں لینسز لگائے مگر یہ نہیں سمجھا کہ اس میں کوئی میسج ہے تمہارے لئے تمہارے کان کمزور ہوئے کیا کیا مگر اس میں تم کو پیغام نظر نہیں آیا کہ تمہیں کوئی بلا رہا ہے تمہارے زندگی کمزور ہو رہی آج سے جا رہی تمہارے ہاتھ پیر سارے ڈھیلے ہو گئے ہاں بس میں کچھ نہ کچھ کھا کے مضبوط کرتا رہا تمہارے چہرے پر جھرییاں آگئی تھی آگئی تھی کیا چھپاتا رہا میکپ سے چھپاتا رہا لیزر ٹریٹمنٹ چھپاتا اگر تم اپنے آس پاس دیکھو تو ورننگ ہی ورننگ ہے ہر گھر میں موت ہے ہر جگہ ہر ایک کو موت کا مزا چکھنا ہے کسی عورت کا بچہ گزر گیا ماں کی محمد ممتہ اتنی کے ماننے کو تیار نہیں کہ میرا بیٹا گزر گیا ہے لوگ سمجھا رہے ہیں ایک درویش آیا کہ یہ میرا بچہ ہے اس کو میں دفن نہیں کرنے دکھ کا کوئی بات نہیں میں تمہارے بچے کو ٹھک کر دیتا ہوں ایسی کیا بات جہا تم اسی گاؤں میں سے کسی ایسے آدمی گھر سے پانی لیا جہاں کبھی کوئی موت نہیں میں تمہارے بچے کبھی ٹھک کر گئے ہو وہ نکلی پہلا لے کہ کوئی ایسا گھر جہاں کبھی کوئی نہ مرا ہو جہاں کبھی کسی کی وفات نہ ہو بچ مجھے گلاس پانی وہاں سے دے گھوم کر کے آگے کیا ہوا کوئی بھی گھر ایسا نہیں جہاں کبھی موت نہ ہو دنیا گھر ماتم کا جسے دیکھو روتا ہے زار زار غفلت کا ڈٹا کانوں سے کادھو تو سنو کیسی پڑی ہے پکار اگر کان کو تم کھولو تو پتا تو چلے کہ کیا ہو رہا ہے تمہارے آسفہ تو اللہ تمہیں ویسے نہیں پلاتا اللہ فرماتا عبرت حاصل کرو فاتبرو یا اولو الافصار اے آنکھوں والوں دیکھو تمہارے آسفہ سب کچھ ہے ہم اس محفل میں مجلس میں آکے بیٹھتے ہیں تو ہمیں اپنی موت کا اندازہ ہوتا ہے روحانی مجلس میں جاتے ہیں جنازوں میں شرکت کرتے ہیں اس لئے ہمیں انکریج کیا جاتا ہے جنازے میں جایا کرے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم اس دنیا میں تھوڑے وقت کے واسطے ہیں ہمارے میت کمیٹی والے جو خدمات انجام دیتے ہیں خود مولا نے اپنے فرمان میں فرمایا تمہارے آخرت کے لئے اس میں بہت اچھا ہے انسان جو ہمیشہ اسی سرویس میں اسی خدمت میں خوص یقین ان کو ہو جاتا ہے انگر یہ ایسی خدمت ہے جس میں نوجوانوں کو بھی آگے آنے کی کوشش کرنی چاہیے جو جتنی مشکل خدمت ہے اتنی اس کی قدر زمانے کے امام کے حضر ہوتی ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے ہر ایک کا دل اتنا مضبوط نہیں ہو سکتا ہے مگر جو کر سکتے ہیں انہیں ایسی خدمات میں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ حقیقت جو ہے زندگی کی وہ ہمارے نظروں کے سامنے ہو اور ہم اپنے آپ پر صحیح طرح قابو رکھ سکیں اور راہ راز پر چلیں تو شیتنا تیڑا تونے تیڑوانے آوی چالو جو کچھ بندے نے کمائے تھا تاڑا کچھیوں اتاری رہی وکھاڑے تو کیم چالی اٹھا لے ہاتھیں ابھی تو منٹ پہلے تو موٹے رہا ہاتھ نے بہور وانوتر نے خیر خان گت امرت بھوزن کی بات ہو رہی تھی مزید سب کچھ ہو رہا آئے ابھی سب رہ گئے موٹے رہا ہاتھ بہور وانوتر تاڑا کچھیوں تاری رہی وکھا رہے تیرے تالے کہاں رہ گئے تیری چابیاں گودام میں رہ گئی تو کیم چالی اٹھالے آتھیں اتنا کچھ کمانے کے بعد کچھ نہیں ہے مولا نے فرمایا ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے آپ اپنے کپڑے آپ اپنے کاروبار آپ اپنے انڈسٹری اپنے ساتھ نئی لے جا سکیں گے جو چیز آپ کے ساتھ چلنے والی ہے وہ آپ کے آمان ہے دنیا کی ہم کوئی بھی چیز مولا نے ایک بہت اہم میسج امام سلطان مصر وات علیہ نے جملہ کوٹ کیا ہے اسلام میرے مہرسوں کا مذہب اس کا اردو ترجمہ میں ایک تالیس نمبر کے صفحہ پر ہے اور انگلیش میں پیج پر ہے انڈریو کارنگی نے جو بات کہی مولا نے فرمایا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں بڑی سچی بات ہے جو انسان دولت مند ہو کے مرتا ہے وہ بڑا زلیل زندگی گزار کے مرتا ہے جو انسان دولت مند مرتا ہے وہ ایک زلیل زندگی گزار کے مرتا ہے مولا فرماتے میں اس میں اضافہ کروں چھوڑے اپر میڈل کلاس کے لوگ جس طرح زندگی گزارتے ہیں اس سے بڑھ کر اگر آپ صرف اپنی ذات پہ خرش کرتے ہیں تو مولا نے فرمایا یہ ضریر زندگی ہے مولا فرماتے جتنا آپ کو چاہیے جتنا اپنی ذات پہ خرش کرنا ہے باقی اس طرح نہ جیو کہ آپ سب کچھ اپنے آپ پہ خرش کر رہے ہو اور دوسری لوگ جو ہیں وہ اس کو ترس جاتے کہنے کا مطلب یہ ہے بہت زیادہ لگجری لائف جو ہے وہ ہمارے اپنی کام کی نہیں ایک بہت انٹریسٹنگ بات آپ کے ساتھ شیئر کر یہ 1957 58 کی بات ایک شخص نے رسالے میں اپنا ایک مقالہ لکھا ہے جو 65 کے بعد لکھا اس کا نام امین صادق جو پاکستان ویسٹ پاکستان کا تھا جو ایک ایڈووکیٹ تھا اس نے لکھا ہے کہ 1957 58 میں اس نے اسٹ پاکستان کی وزٹ کی جو ابھی بنگلہ دیش ہے اس وقت اسٹ پاکستان پاکستان سیر کے واسطے گیا ہوں بہت لمبی اس کی کہانی مگر میں صرف اس کا مختصر شیئر کرتا ہوں کہا میں شہر میں کیونکہ میں سیاحت کے لئے اور معلومات کے لئے گیا تھا دھاکہ جنہوں نے دیکھا کہا دھاکہ کہ ایک گھوم رہا تھا اچانک ایک شخص کو میں نے دیکھا سوٹ میں ہے وزہ دار اچھا کپڑا پینا ہوا سلجا ہوا آدمی لگتا ہے مگر جو چیز کہتے ہیں مجھے اٹریکٹ کی ہے کہ اس آدمی کے گلے میں ایک دھاگہ ہے اس دھاگے سے ایک چھوٹی سی بالٹی جیسی کوئی چیز لٹک رہی ہے اس کے گردن سے اور اس کا دائیں ہاتھ جو ہے اس بالٹی کے اندر ہے مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ شخص اس کی گلے میں یہ بالٹی ہے اور اس میں ہاتھ اندر ہے میں درتے ہوئے جاکتا پوچھا کہ بھائی برا نہیں ماننا میں مغربی پاکستان سے آیا ہوں لیکن مجھے بڑا تجسس ہے آپ تو کیا تکلیف ہے آپ نے یہ کیوں رکھا ہے اس نے کہ میں تھوڑا جلدی میں ہوں اس وقت آپ سے بات نہیں کر سکتا اس نے اپنا کارڈ نکال کے دیا کہ یہ میرا کارڈ ہے آپ کو ٹائم ہو تک کبھی میرے پاس آنا تو میں کبھی میری کہانی سنا ہوں میں کچھ سال پہلے تک دین آج پور ایک اور گاؤں ہیں بنگلہ دیش کا دین آج پور میں رہتا تھا میں ایک دفعہ آفیس سے باہر نکلا تو میں دیکھا میرے آفیس کے سامنے ایک اندھا فقیر بھیک مان رہا ہے اور کافی سکھے اس کے پاس جمع ہے میں نے اس کو سکھا دیا اور میں نے کہ میں تم ایک روپیہ دیتا مگر آئندہ اور یہ بھیپ نہ مانگا کرو میں تھوڑا آگے گیا تو اس نے پھر بھیپ پاننا شروع کر گیا میں کہ چلو اس کی طبیعت یہ ہے کچھ دنوں کے بعد میں نے سوچا کہ میں دیکھوں یہ اندھا فقیر یہ پیسہ جمع کرتا اس کو کیا کرتا اس کی کو ہاتھ لگا کر اس میں ایک آنا کونسا ہے دو آنا کونسا ہے چار آنا کونسا ہے وہ اس میں ڈالتا روٹی ایک سکھ پھر تھوڑی در سکھوں کو اچھالتا اس سے اس کو خوشی ہوتی پھر پورٹل میں ڈالتی دھگ دیا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بندہ جو ہے اس طرح پیسے جمع کر رہے کہ خانگان اس کا ہے نہیں کہ اس سے میری بات چیت ہوئی تو پتا چلا فیملی میں کوئی ہے نہیں اور اس پیسے سے بڑی محبت ہے تو مجھے اس پہ رحم آیا میں نے اسے اپنے دھر میں لاکھے تھوڑی سی جگہ اس کو دے دی کہ چلو اس بزر کی میں کوئی خدمت کروں اور کچھ وقت گزرا تو میں اپنے بزنس کے اور اگر آپ کے سو سال پورے ہو جاتے آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی تو یہ جو اتنے سارے پیسے آپ نے جمع کیے ہیں اس کا میں کیا کروں یہ میں کس خیراتی ادارے میں دوں آپ کے آگے پیچھے کوئی ہے اس نے کہا نہیں میرے آگے پیچھے کوئی نہیں اور ان سکھوں سے مجھے بڑی بہت میں نے بڑی مہنے سے یہ سکھے جمع کیے تم اس سے وعدہ کرو کہ اگر میں مر جاؤں تو میری قبر میں یہ سکھے میرے ساتھ دفن کرو تانہ دینے والے اور غیبت کرنے والے ایسے لوگوں کے لئے خرابی ہے جو مال جمع کرتے ہیں اور گندے رہتے سمجھتے یہ مال ہم کو ہمیشہ زندہ رکھیں نہیں بلکہ ان کو ہتمہ میں ڈالا جائے گا تجھے کیا مال ہتمہ کیا ہے یہ اللہ کی لگائے ہوئی وہ آگ ہے جو دلوں کو جا کے چھوٹی ہے کہ میں حیرت میں رہ گیا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہے مگر اس کا مال تھا جب اس کی وفات ہوئی میں نے کوشش کی کہ کسی کو پتا نہ چلے اور وہ سارے اس کے سکھے جو تھے وہ میں اس کے ساتھ قبر میں اتار گئی پھر یہ بھول گیا کئی سال گزر گئے مجھے کاروبار میں نقصان ہوا مجھے لون کی ضرورت تھی میں بینکوں میں گیا فائننس آہ تو اپنے پیسے لیتر قبر میں سوئے ہوئے ہیں کہ مجھے اس وقت پیسے کی ضرورت ہے اور سکھے قبر میں خراب نہیں ہوتے یہ انوار الحق شاہد خود کہ مجھے خیال آیا کہ اس وقت مجھے پیسے کی ضرورت ہے کئی ہزار روپے وہاں پڑے ہیں میں اپنی ضرورت کی مطابق پیسے وہاں سے دکار دوں جب میری حالت درست ہوگی تو مجھے اسی زیادہ پیسہ قبر میں جا کر گنگا مجھے اس کا پیسہ لینا نہیں ہے کہ میں نے بڑی مشکل سے حمد بنایا ایک رات کو ٹورچ لے کر اور کھوڈنے کا سامان لے مجھے اس کی قبر ڈھننے میں ٹائم نہیں میں بڑا ڈرتا تھا سردی کی رات تھی بہت خوف مجھ پہ تھا لیکن میں بہت پریشان تھا میں نے قبر خود نہ شیئے بڑی بد بہا گئی میں جب قبر کو خود آئے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس پورے قبر سمجھ نہیں آئے کہ کیڑے کہا سے آئے اور کس طرح کے کیڑے ہیں اور اندر جا کر میں نے کہا وہ گٹھڑیاں کدھر ہے دیکھیں اس پہ ہم کوئی کمنٹس نہیں کرتے ہیں مگر خودرت کے بہت سے ایسے کرش میں راز ہے جس کو انسان کبھی نہیں سمجھ کہ مجھے وہ پوٹلے نہیں ملے وہ سارے سکھے جو تھے جس کو میں چمکتے ہوئے کیڑے سمجھ رہا تھا جو اس کے بدن کو کھا رہے تھے وہ سارے سکھے اس کے بدن پر چھکے ہوئے ہیں میں نے کہا میں یہاں سے اٹھاؤں کے نہیں اٹھاؤں پھر نے ایسا لگا کہ ہزار لاکھ بچھو اور سانپ نے میرے ہاتھ میں ڈس لیا اور میں چیخت ہوا جلدی سے وہ بند کر کے کبر وہاں سے اپنے گھر آیا ہوں اور اس دن سے مجھے چین نہیں ہے میں نے جا کے پہلے تھندے گھڑے کے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا تو مجھے تھوڑا سکون ہوا جب میں پانی میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو مجھے تھوڑا سکون ہوتا ہے آپ پوچھیں گے میں نے کوئی علاج کروایا کے نہیں کروایا میں نے کوئی علاج نہیں چھوڑا ہے مگر یہ پتہ نہیں عذاب ہے یا کیا کوئی سبق ہے کہ میں جب اس کو کسی تھنڈی چیز میں رکھتا ہوں تب ہی مجھے تھوڑا سکون ملتا ہے اس نے کہا یہ جو اس دن سے میں نے یہ اپنے گلے میں لڑکا کی رکھا ہے اس میں میں تھنڈا دئی اور اس کے اندر برف ڈالے رکھا ہوں اور یہ میرے انگلی اگر اس میں رہتی ہے تو میں کچھ کر سکتا ہوں ورنہ میرا جی نام مشکل ہو جائے سوال یا نشان چھوڑ کر گیا کہ وہ کیا اللہ فرماتا ہے کہ مال سے اتنی محبت نہ کرو کہ وہ مال خود تمہارے لئے عذاب بن جائے کہ وہ خود تمہارے لئے تکلیف بن جائے وہ ایک تشبیح کی زبان ہو کوئی بھی زبان ہو مگر اللہ تعالی ہزار زبان میں ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہے اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تاڑا کچھی تاری رہی اور وخار تو کیم چالی اٹھالے ہاتھ ابھی تو اس دنیا سے خالی ہاتھ نکل رہا سگا کٹم جیونا ملی کری بیٹھا کوئی نہ چالے جیو نے ساتھ آئے سب آئے جتنا رشتیدار باہر رہتے ملک میں رہتے سب آ جاتے سب اپنی محبت کا ازار کرتے ہیں کوئی ریپلیسمنٹ پسند کرے گا بھئی باپا جی بہت دیمارے جا رہے ہیں دنیا سے تو باپا جی کو روک لیتے میں چلے جاتا ہوں کوئی نہیں جائے محبت کتنے بھی ہو یہ ریپلیسمنٹ ہو بھی نہیں سکتا کوئی سگا کٹم جی نے وڑا بھی نے وڑیا پاپ نے پندو ساتھ کہتے ہیں انسان کے تین دوست ایک وہ ہے جو زندگی تک تمہارے ساتھ رہتے ہیں دوسرے وہ ہے جو قبر تک تمہارے ساتھ رہتے ہیں دوسرے آخرت تک تمہارے ساتھ تمہارے دولت زندگی بھر تمہارے ساتھ اس کے بعد تمہارے نہیں تمہارے فیملی قبر تک تمہارے ساتھ اس کے بعد تمہارے آمال کہنا چھوڑو نے کہنا واشرو ہرے کہنا مائی نباب انتکال جو جیو نے ایک لو ہرے ساتھ پونن نباب اکیلا جانا ہے ہرے کی اچھائیاں اور برائیاں جو ہے وہ ان کے ساتھ رہے گی تو سگا کٹم جیو نام ملی کری بیٹھا کوئی نچالے جیو نے ساتھ سگا کٹم جیو نے وڑا وی نے وڑیا پاپ نے پندو ساتھ چلو بھئی یہ کسہ بھی ختم ہوا یہاں سے بھی یہ سفر بھی ختم ہوا اور پھر ایک نیا سفر ایک نیا سن وہی جگہ جہاں جلدی آگئے بہت اے جیشیٹ نے وڑوں تربے انامو کروا بیٹھا آہ کھاتا تو نکال پھر صحاب آئے ہیں پچاس سو سال دنیا میں رہ کر آئے ہیں بہت پاروبار کیا ہے فرشتوں سے کہا بھوک تو نکال یہ بھوک بھی تشبیقی زبان ہے مگر ہمارے نام آمال جو ہمارے ساتھ اللہ کا ایک نام ہے الحسیب حساب لینے والا اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے کبھی اس غلط فہمی یا خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ ہم کوئی کام کر کے نکل جائیں گے اچھا یا برا اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے سامنے جو رائی کے دانے جتنا اچھا عمل کرے گا وہ اس کے سامنے آئے گا دیکھے گا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا رائی کے دانے جتنا کسی کا اچھا عمل ہے وہ بھی دیکھے گا رائی کے دانے جتنا برا عمل ہے وہ بھی دیکھے گا تو اس کا حساب کتاب اللہ تبارک و تعالی کے سامنے شروع ہوا اور اس دن جو حساب کتاب ہوگا اللہ تعالی فرماتا ہے اس دن ہم سے کیا سوال پوچھے ہم سے تو کہا کہ تمہاری زبان پہ آج پٹی ہے آج ہم تمہاری زبان پہ پٹی ڈال دیتے تم کو کچھ تکلیف نہیں دیں گے ہم بولنے کے لئے جنہوں نے یہ کام کیا انہی سے پوچھ لیتے آج ہم تمہاری زبان پہ پٹی ڈالیں گے ہمیں کچھ کہنے کی ضرور ہے ہمارے ہاتھ بولیں گے ہمارے پاؤں بولیں گے گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا کیا کتنی خوبصورتی سے اللہ فرماتا ہے ہر انسان کے آمال کا جو کتاب ہے کا آمال نامہ ہے اس کی گردن میں میں لٹکا کے رکھی ہے جو بھی ہم کرتے جاتے ہیں ایک چھوٹی چھوٹی چیز اس میں ریکارڈ ہوتی ہے قیامت کے دن ہم اس کو نکالیں گے کتابیں یلقہ منشور ایک کتاب کی صورت میں جسے وہ بندہ اپنے سامنے پھیلا ہوا دیکھے گا شیخ نیوانو تر بیو نامو کروا بیٹھا کھاتا لے کے بھئی نامہ کہتے ہیں یہ کہاں دیکھنے کے لئے بیو نامو کروا بیٹھا جب اللہ فرماتا ہے کتاب بن کے ان کے سامنے آئے گی ہم ان سے کہیں گے اقرا کتاب پڑھ اپنی کتاب ہمیں کچھ پوچھیں گے یہ لیں پڑھ اپنی کتاب خود پڑھ تیرے عمال کو کتاب کی سورت میں سامنے لائیں گے تجھ سے کہا جائے گا اقرا کتاب پڑھ اپنی کتاب آج اپنے آپ سے حساب لینے کے لئے تو خود ہی کافی ہے میں کچھ نہیں کہتا تو خود پڑھ تو خود بتا تو نے کیا کیا پڑھ اپنی کتاب اور خود ہی اپنا حساب کر کے تو نے کیا کیا ہے یہ کیا ہو گیا میں تو سمجھ رہا سب کچھ ٹھیک تک جا رہا یہاں تو سب الٹا ہے پانے پانے جیو نا پاپ لکھانا ماہ دھرم نو اکھر نا سجھ تائم ہی نہیں ملا دھرم کا نا پانے پانے جیو نا پاپ لکھانا ماہ دھرم نو اکھر نا سجھ کیا ایسی کتاب لے کے جانا ہے ایسی کتاب ہم لکھ رہے ہیں کہ جب اسے کھولا جائے ہمارے سامنے ہم سے کہا جائے پڑو تو ہمیں اتنی شرمن کی ہو کہ ہم اس کو پڑھیں گے بھی نہیں پتا ہے کیا لکھا تو اپنی کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اپنے آخرت کے آمال نامہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں یہ تجارت کی زوان سے ہم کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایسا بزنس کرو کہ گھاٹے میں نہ رہو یہاں تم سمجھتے ہو کہ بڑا اچھا کاروبار کھا دوں میہ کرو تجھی اڑھو چھو کتنے آجی جس سے کہتے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ جب وہاں جائیں گے ہم نے تیرا سب کچھ کھایا ہے اتنی مہربانیاں ماں کے پیٹ کی مہربانیاں دنیا میں مہربانیاں بھی آپ نے فرمان سنا کہ اس کے روحانی بچے دنیا میں پیدائی سے لے کر بڑی عمر موت تک بھی کسی تکلیف پشکلات میں نہ اس کے لئے مولا اتنی محنت کرتے ہم اس کی بدلے کیا کرتے وہ ہماری دنیا بنانے کے لئے آخرت بنانے کے لئے اتنی کوشش کرتے ہیں ان کا ہاتھ بٹائیں ان کا ساتھ دیں اور ان کے فرمان پر چل کر ایک اچھی زندگی گزار پیر کے آخری پارٹ میں ہم سے کہا گیا حلیم بن کے رہو آجز بن کے رہو نیک بن کے رہو صراط مستقیم پہ رہو جو ہدایت پیر اور امام فرماتے ان پہ چلو آخرت کی دنیا کو سامنے رکھو جو تمہاری اصل سب سے بڑی دنیا ہے تو یہ ہے وہ تجارت کا پیغام جو پیر صدر دن مابا اس کنان میں ہمیں دیتے ہیں آپ سب جماعت نے بہت شانتی سے بہت خاموشی سے سنا مولا ہم سب کی یہ عبادت اپنی حضور میں قبول کرے مولا جماعت کی تمام گناہ معاف کرے سب کی نیک امید پوری کرے آخری دم